لاہور پریس کلپ کے باہر ننکانہ صاحب پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ قبضہ مافیا کے خلاف درخواست دینے پر پولیس اہلکاروں نے خواتین پر تشدد کیا مظاہرین کا الزام لاہور پریس کلپ کے سامنے ننکانہ صاحب کے علاقے پنوہ کے ریشوں کا پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی مظاہرین کا کہنا تاکہ قبضہ مافیا کی پشت بناہی کرنے والے پولیس اہلکاروں نے گھر میں گس کر خواتین پر تشدد کیا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ لاہور پریس کلپ کے سامنے ننکانہ صاحب پنوا کے ریشوں کا اتجاز کرتے ہوئے کہنا تاکہ قبضہ مافیا ان کی زمین پر زبردستی راستہ بنانا چاہتے ہیں کار کرنے پر ملزمان نے جگہ پر قبضہ کر لیا پولیس کو قبضہ مافیا کے خلاف درفاز دی تو پولیس نے گھر میں گس کر خواتین پر تشدد کیا پولیس قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے ان کی پشت بناہی کر رہی ہے جھوٹے مقدمات درج کر کے مردوں کو حوالات میں بند کر دیا ہے ننکانہ صاحب سے آئے مظلوم خاندان اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف لاہور پریس کلپ کے سامنے اتجازی مزہرہ کر رہے ہیں خاتون نے میڈیا سے گھتو کرتے ہوئے بتایا کہ پنما چاک پنما دو کنالا زمین گریبوں کی رہ میں گروپنے قبضہ کر دیا پولیس نے خود آنکے کر آیا یارہ وجہ آئی بند تالے سانو تالے دیکھ بند کار دے دے لے میہاں جیال چی پیٹاں جیال چیل دے لے کل میں ہمارا یوہ جیال چی ایس ساچ سب نو چاک چاک جیال چی تینوری میہاں جیال چیل گئی سانو نے ساب مل جائے سانو نے لوگ گلیا میں کھاک بھی چاک گیا سانو نے لوگ گلیا میں کھاک بھی چاک گیا آئی ہی بڑا گروئے لوگ مظاہرین نے وزیر ایدم پاکستان عمران خان وزیر ایل پنجاب عثمان بزدار آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ تشدد کرنے والے پولیس الکار اور قبضہ مافیا کے خلاف کاروئی کر کے ہمیں انصاف دلایا جائے کامرامن فرحان شیخ کے ساتھ ارشاد انصاری چیٹی ون نیوز لاہور چیٹی ون نیوز